شاء اللہ یہ تھے حضرت علامہ بولانا محمد یوسف المدنی صاحب جو کہ بہت خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کا ملاد پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی امیجان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیل کرے تو ایک والدہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی دوسری والدہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے اپنا دودھ حضور علیہ السلام کا پلایا تو ان کا تھوڑا سا ذکر خیر آج کی اس بزم پاک میں کہ کدی اٹھ دی سی کدی بہن دی سی کدی اٹھ دی سی کدی بہن دی سی اوڈگ دی ٹھان دی رہن دی سی انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی انہوں کول نہ کوئی بھی ٹھاندہ سی انہوں دی لنگ دی کیویں دی ہاری سی اوڈی ڈاچی سب تو ماری سی اس ڈاچی تیجیڑی دائی سی اوڈا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکہ آئی سی پیچھوں آکے او پچھتائی سی ہر دردی بنی سوالی سی اوڈی چولی پھیر بھی خالی سی ہر بوہا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی جدو سارے پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بوہے بہ گئیے آخر او پوہا جڑے آئے جتو خالی نہ کوئی مڑے آئے رحمت دا چولا چولے آئے سونے نفی دا پوہا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیے دائی وال چاپی پائیے پھڑ پاہوں اوس اٹھایائے نالے موہوں اے فرمایائے آتینو نال میں لے جاواں نیک نوری مکڑا دکھلاواں نی ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جدا چاندنے میں کلمہ پڑے آئے تے گئی نال حلیمات آئیے جد نظر سرکار وال پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تکتی رہ گئیے آج جا گیا بھاگ حلیماتا جننو ملیا لجپال یہ تیما دا پھڑ سوہنا لائیا سینے نو رحمت دے پاک خزینے نو تے ملی دل نو بڑی تسلیے سرکار نو لے کے چلیے جدو پیر کھنی ویچ ترے آئے رحمت نال ویڑا پرے آئے تے پہی لوری آپ سنا دیئے نال صدقے واری جان دیئے تے بنو ساد دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمات دے آئیاں نے ساب پچھن باہر نا آنی ہے نا سانو شکل بھی خانی ہے نے کتھوں پینی ہے کتھوں کھانی ہے تے کنے اپنا وقت لنگانی ہے اور حلیمات سادیہ انہوں کی فرمان دیاں بولی اے حلیمات دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو میں باہر دینی آنی ہے نا تہانو شکل بھی خانی ہے جان دی نہیں کسے بھی پاسے میں بس بیڑے بچ کم لینی ہے جدو منو پکھلک جان دیئے سرکار دا موہ چوم لینی ہے وہاں بھاگ حلیمات آئی دا جنہوں ملیا محبوب خود آئی دا کہ حلیمات چپر خجوری دے تھلے حلیمات چپر خجوری دے تھلے اوہ ہورا مشال ہے نوری مسلح پرشتہ عرشتک پہ گئی دہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدا آئی تو بلا تخیر میں اگلے سنا خان مصطفیٰ ہمارے مہمان سنا خان بہت پیاری آواز بہت نرالہ انداز جناب محترم عزت محمد محمد فہیم آتاری صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے لبریز فرمائیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محمد فہیم آتاری صاحب